بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس بہتی پیاری سی ویڈیو میں اپنے ناظرین کو میں شابان کی پندوی رات کے حوالے سے ایک بہتی خاص عمل بتانے چاہ رہیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ اللہ پاک سے جس چیز کی دعا مانگیں گے اللہ پاک وہ سب کچھ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے ناظرین یہ جو رات ہے پندوی رات شابان کی بہتی خاص رات ہے اس رات کی گھڑیوں کا خوب استقبال کریں اور ہر گھڑی کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں تو انشاءاللہ اس رات جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور جس چیز کی آپ طلب کریں گے اللہ پاک وہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارشیں کہ جنرل کو سبکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن والی بٹن کو لازمی پریس کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے جزاک اللہ ناظرین یہ وہ راتیں جس میں دعایں قبول ہوتی ہیں اور بلائیوں کے دروازے خاص طور پر کھول دیے جاتی ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعا رت نہیں کی جاتی رجب کی پہلی رات شابان کی پندری رات جمعہ کی رات آپ نے اشارت ہوئے کہ اللہ تعالی جن چار راتوں میں بلحضور پلائیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ان میں سے ایک شابان کی پندری رات بھی ہے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتی ہیں اس رات کے ایک عظیم ہوئی یہ بھی ہے کہ اس شاب میں اللہ رب العزت کا دریہ رحمت کے ساتھ جوش پر ہوتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ اس رات میں اللہ تعالی کی رحمت بڑے جوش پر ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب کے سب سے زیادہ بگنیاں پالنے والے قبیلے کی بگنیاں کے بالوں کی تداد کے برابر امتیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے مگر افسوس اس رات بھی کچھ لوگ رحمت اور بخشی سے محروم رہ جاتے ہیں شابان المحظم کی مقدس اور بابرکت راتوں میں سے ایک شابان کی پندری راتی جو شبہ برات کی نام سے بہت زیادہ مشہور ہے جو ان قریب ہی آنے والی ہے یہ نورانی رات امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہے یہ رات ہر سال آ کر چلی جاتی ہے مگر کتنے غافل اور قائل ایسے بھی ہیں جو اسے امیت نہیں دیتے بعض پوری رات سو کر تو بعض نفرمانیاں کرتے ہو یہ رات گزار دیتے ہیں البتہ وہ بندے بڑے خوش قسمت ہیں جو اس رحمت بری رات میں حل لمحے کی قدر کرتے ہیں اور اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں اس کی برگاہ سے برکت اور رحمت مانگتے ہیں اپنے گناہوں نفرمانیوں اور حتاؤں پر شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے تو آپ لوگوں کو اس رات کے ایک خصوصی عمل بتاتے جائیں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے چاہے وہ رسک کے حوالے سے ہو وہ آپ کی مشکلات کے حوالے سے ہو تکلیف کے حوالے سے ہو آپ کی مصیبتوں کے حوالے سے ہو آپ لوگوں کی کسی بھی حاجت اور مراد کے حوالے سے ہو تو اگر آپ اس رات کو چھوٹا سا ہی عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت نمائیا کہ جب شابان کی نصف رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس دن کے یعنی پندرنی تاریخ کا روزہ رکھا کرو اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سرج حروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے اسمان پر نزل فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی نزدیک اسمان پر آ جاتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کیا ہے کوئی مجھ سے مفرد طلب کرنے والا جس کی میں مفرد کروں کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق اطا کروں کیا ہے کوئی مسیبر یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو افیت اطا کروں کیا ہے کوئی ایسا کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج تلو ہو جاتے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تو ناظرین اس سے یہی بات ثابت ہے کہ یہ رات بہت ہی بھرکت والی ہے اور ان خوش نصیب خوش قسمت لوگوں کے لیے کہ جو اس رات کو پا لیتے ہیں اس رات کا قیام کر لیتے ہیں نوافل ادا کر لیتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کو وہ سب کچھ اطا فرما دیتے ہیں جو اس رات وہ اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اس رات کے حصوصی دو نوافل جن کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ان کو اپنے لازمی شابان کی ببرکت رات کو ادا کرنا انسان کی سب سے بڑی کمیابی یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے اس کی توبہ برگہ الہی میں قبول ہو جائے یہ رات مقبولیت دعا کی رات ہے اس لیے اس رات میں توبہ کا حاصل احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ توبہ سے مطالق نبی پاک سلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو میں دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں اگر مسلمان شابان کی امیت اور فضیلت کو سامنے رکھتو رمضان کی تیاری کریں اور شبہ برات کی برکت حاصل کر لیں تو اس کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے ورنہ یہ رات بھی ہمارے لیے عام رات کی طرح بن جائے گی ناظرین اس رات کے والے صاحب آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سامل بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے کس طرح نوافل ادا کرنے چاہیے تو شبان کی چودن تاری بار نماز محرب دو رکھن نماز نفل پڑھیں ہر رکھن میں سورہ فاتح بعد سورہ عشر کی آخری تین آیات ایک ایک مرتبہ اور سورہ احلاث تین تین مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ یہ نماز گناؤں کی مغفرت کے لیے بہت زیادہ افضل ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور تمام حجات کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے یہ نماز کا پڑھ لیے اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کر دینا ہر گڑی آپ نے اس کی ہر گڑی کے آپ نے قدر کرنی ہے خاص طور پر ایسے بین بائی جو رسکی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان اس رات کو ضائع نہ کریں اس رات کو آپ یہ نواپل پڑھیں اور کسر سے سورہ حلاث ترو شریف کا ویٹ کریں انشاءاللہ پورا سال رسکی تنگی سے نجات ملے گی اللہ پاک پورا سال آپ کے گھر سے رسک کبھی ہتم نہیں ہونے دے گا تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سپرائب کریں جزاک اللہ